میرا نام سے شاہد رسا ہے اور بات کریں گے این اے ایک سو آٹھ قومی سمبلی کا یہ ہلکا جو جھنگ کا ہلکا ہے قومی سمبلی کا این اے ایک سو آٹھ اور یہاں پر مخدوم سید تیسل سال حیات اور محبوب سلطان جو کہ ازاد امیدوار ہے اور یہاں پر حیدر بخاری ہے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں باقی بھی امیدوار ہیں جو یہاں پر الیکشن میں جنہوں نے کازات ہے نامزدگی جمع کروائے ہیں لیکن یہاں پر یہ تین امیدوار جو ہیں یہ مدد مقابل ہیں جو اس وقت الیکشن میں سرگرم ہیں اور ان میں سے بھی تو دو امیدوار مخدوم سید فیصل سار حیات جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں اور اسی طرح محبوب سلطان جو کہ وہ بھی وزیر رہ چکے ہیں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے کانٹے کا مقابلہ ہے عوام کیا سوچ رہی ہے اور کیا کون یہاں سے کس کی جیت تو ہے وہ یقینی ہوگی میرا نام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں الیکشن کی جو تازہ ترین لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ جو ہمارے وہ انیلسز وہ چیزیں وہ معلومات اور وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ آپ کو کم وقت میں جل سے جل جو اصل جو الیکشن کی جو سننا چاہتے ہیں جو آپ اس وقت سننے کے لیے بے چین ہیں کہ الیکشن میں جناب قومی سمبلی کے اس حلقے میں کیا ہونے والا ہے کیا وہ ہم سوچ رہی ہے گیمہ گیمہ کیسی جا رہی ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے بہت میں آپ کو بتاؤں گا سترہ امیدوار سترہ امیدوار چوہیں وہ انہوں نے کہا ازاد نامزدگی اس حلقے سے جمع کروایا جن میں کچھ نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یا اولام بی بی بھروانہ بھی تھی نعیم الدین سیال بی بھی تھے انہوں نے بھی کہا ازاد نامزدگی اس حلقے سے جمع کروایا تھے لیکن بزاپتہ طور پر انہوں نے اپنی جو الیکشن کمپین ہے اس کا آغاز اس حلقے سے نہیں کیا اب بات کریں گے جن کے درمیان ہے کانٹے کا مقابلہ تو وہ ہے مقدوم سید پیصل صالح آیات جو کہ مسلم نیقنون کے نامزد امیدوار ہیں اسی طرح محبوب سلطان جو کہ دو در اٹھارہ میں اسی حلقے سے جو ہے وہ الیکشن میں جیتے تھے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے اور اس بار وہ پھر دوبارہ اپنی قسمت جو ہے وہ ازمار ہے اور الیکشن میں مدد مقابل ہیں مقدوم فیصل صالح آیات کے جو کہ ازاد حیثیت سے اس وقت الیکشن لڑھیں تو یہ دو امیدوار ہیں جن کے درمیان کانٹے کا ہے مقابلہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کون جیتے کا سب سے بہت میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ یہاں پہ جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ یہاں پہ ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ بیاسی ہزار پائچ سو چار ووٹرز کی تعداد ہے جو کہ اپنا حق رائد ہی استعمال کریں گے جن میں خوابتین ووٹرز بھی شامل اور یہاں پر اگر ہم پولنگ سٹیشنز کی بات کریں تو یہاں پر چار سو اٹھاون کے قریب پولنگ سٹیشنز ہیں تو یہاں جو صورتحال ہے وہ کچھ یہ ہے کہ یہاں پہ گیمہ گیمی بڑھتی جا رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے دن جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں ہر امیدوار کی کوشش ہے کہ وہ اپنا جو منشور ہے وہ لے کر دور ٹو دور پہنچے مختلف جگہ پہنچ کر اپنا منشور عوام کے ساتھ شیئر کرے کہ وہ کیا منشور لے کے نکلا ہے یہاں پہ عوام کی وہ کیا محرومیاں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عوام کیا چاہتی ہے عوام کیا سوچ رہی ہے اس پر بھی بات بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ کانٹے کا مقابلہ ہے دو امیدواروں کے دنیا اب صورتحال یہ ہے کہ مخدوم سید فیصل سال حیات جو ہیں وہ پچھلی بار الیکشن میں صرف چھے سو ووٹ کا فرق تھا چھے سو ووٹ سے انہیں شکست ہوئی تھی اور محبوب سلطان جو ہیں وہ چھے سو ووٹوں سے جیتے تھے چھے سو ووٹوں کا فرق تھا یہ بات آپ ذہنشین رکھیں کہ کوئی اتنا بڑا مانچن نہیں تھا تو اس بار مخدوم سید فیصل سال حیات جو ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ حلقے میں کافی سٹرانگ نظر آتی ہے محبوب سلطان جو ہیں وہ بھی انہیں کمپیٹیٹ کر رہے ہیں حلقے میں ان کی جانب سے کارنر میٹنگز جا رہی ہیں انتخابی جو مہم ہے اس کو لے کر وہ سرگرم ہے لیکن جو مخدوم سید فیصل سال حیات چونکہ ہم بات کریں گے جو ہمارے انلسز ہیں جو آپ کے ساتھ جو وہ تجزیہ کرتے ہیں ہم ہمیشہ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں جو فیکس کے ساتھ بات کرتے ہیں بہت زارے ہمارے جرنلسٹ ہیں ویلوکرز ہیں وہ بیٹھے ہیں اس وقت لیکن میں کبھی بھی اس حلقے کے بارے میں بات نہیں کرتا جس کے بارے میں ہمیں صحیح رائے نہ ہو یا ہم وہاں کے جو مسائل اور پوری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وقت دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کا وقت کم زائع ہو اور اصل معلومات ان تک پہنچیں عوام بہت ساری ایسی عوام بھی جو ناومید ہیں اچھا وہ ناومید کیوں ہیں وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ نہیں ہو سکے نہیں کہ لوگوں کی امید تھی کہ یہاں سے منتخب جو عوامی نمائندے ہیں وہ یہاں حلقے کی عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور سب سے بڑا یہاں پر جو مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو سڑکیں وہ ٹوٹی پوٹی ہوئی ہیں یعنی کہ جو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہاں پہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس حلقے کی جو عوام ہیں وہ کیا چاہتی ہے اس حلقے کی عوام ہاں ایک بات یاد رکھیں تھانہ کچھائری کی جو سیاست ہے وہ اب ختم ہو چکی اگر آپ دیہات میرے کہ اس حلقے میں جو علاقے آتے ہیں وہ سارے دیہاتی علاقے ہیں لیکن شاہ جیمنا منڈی شاہ جیمنا ادھر یہ حلقہ اٹھارہ ہزاری روڈ سلطان تک آگے اٹھارہ ہزاری کے کافی علاقے ہیں وہاں تک پھیلا ہوا ہے تو یہ جو حلقہ ہے کافی بڑا حلقہ ہے اور یہاں پہ جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑا ایک کانٹے کا مقابلہ جاری ہے مطلب جو بڑے بڑے سیاسی دھڑیں وہ دے پائی ڈے مقدوم فیصل سال ہے آج جو ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں یہ اٹھارہ ہزاری کا جو آپ کا بیلٹ ہے یہ ساری ان کے ساتھ کافی ساری شامل ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بار بتاؤں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس بار الیکشن بڑا ڈیفرنٹ ہے وہ سوچ رہے ہوں گے آپ ڈیفرنٹ کیا ملیں جو شہروں میں لوگوں کو سہولتیں ملتیں ہیں مطلب پہلے دعاتی علاقوں میں جو مقیم لوگ تھے ان کی ایک سوچ کیا تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارا تھانے کا کام ہو جائے ہمارا کھچہری کا کام ہو جائے ہمارا جناب پٹواری جو ہے وہ ہمیں پرد ملکیت نہیں دیتا یا ہمارا کوئی تحصیل کا کام ہے تو وہ ہمارا ہو جائے تو ہم ووٹ اسی کو دیں گے یا پھر عوام کا دوسرا جو سب سے بڑا مطالبہ ہوتا تھا اندھیاتی علاقوں کے عوام کا کہ ہمارا کوئی بندہ نوکری پر لگوا دیں مناسبت پر لگوا دیں لیکن نہیں اس طفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ تھوڑی چینج ہیں لوگ اب تھا کہ عوام کی جو ترجیات ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں عوام ڈیویلپمنٹ جاتی ہے عوام جاتی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور ہمیں دیکھیں پہلے عوام کی کچھ ڈیمانڈز اور ہوتی تھی اب کچھ عوام کی ڈیمانڈز اور ہیں اس حلقے کی جو عوام ہے وہ بڑی ناومید تھی اور کیوں کیونکہ وہ کہتے تھے جی یہ بہتنا بڑا حلقہ ہے اور یہاں پہ کبھی بھی ترجیاتی کام کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا اب مخدوم صاحب کی جو صورتحال ہے وہ کیوں سٹرانگ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان کے نیچے جو پیرل ہے اس میں فیصل حیات جبوانہ جو ہے کیونکہ دیکھیں میں بات وہ کر رہا ہوتا ہوں جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں ہم میں اپنے پاس سے بیٹھ کے کہانیاں نہیں گڑتا میں اپنے پاس سے بیٹھ کے منگڑت کہانیاں نہیں بناتا میں آپ کے ساتھ وہی ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں جو کچھ لیٹسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر جو فیصل حیات جبوانہ ہے جو کہ پی پی ایک سو پچیس سے پسیلی کی نوکن عامزت امیدوار ہیں ان کا مقدوم کے ساتھ صاحب کے ساتھ پینل بنا ہوا ہے تو یہ جو پینل ہے وہ دن با دن جو ہے وہ بڑی سپیڈ میں کام کر رہا ہے تو یہاں پہ جو مجھے نظر آتا ہے دیکھیں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے الیکشن میں کچھ پتا نہیں چلتا آخری رات جو ہے وہ بازی پلٹ جاتی ہے لیکن ابھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے لیکن مقدوم صاحب کی جو صورتحال ہے وہ دن با دن بہتر ہوتی جا رہی ہے مزید بہتری میں اس میں آ رہی ہے اب یہاں پہ محبوب سلطان جو ہیں وہ چونکہ پہلے یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں مزیر بھی رہے ہیں اب وہ الیکشن میں نکلے میں کورنر میٹنگز کر رہے ہیں لوگوں کو مل رہے ہیں اپنا جو منشور اپنا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں لیکن مقابلہ بارٹ اپ ہوگا یہاں پر تیسری امیدوار ہے محمد حیدر بخاری اب حیدر شاہ جو بخاری ہیں یہ ہے ان کا تعلق ہے پاکستان پیپرز پارٹی سے تو یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کا جو ووٹ ہے ایک اپنا بینک ووٹ ہے پاکستان پیپرز پارٹی کو لوگ چاہنے والے ہیں اور شاہ جیونہ میں یہ بات نظرانداز مت کریں کہ شاہ جیونہ جو جگہ ہے وہاں پر پیپرز پارٹی کا ایک اچھا خاصا ووٹ ہے تو یہاں پہ اب جو صورتحال ہے وہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کی درجیات چینج ہو چکی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اصل بنیادی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے کوئی جو بھی آئے اس کے حل کے لیے اپنا کردار آتا جائے اور عوام کی جو توقعات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں جو عوامی نمائدے اس وقت اپنی کمپین کر رہے ہیں جو میدوار اس وقت اپنی الیکشن مہم میں مصروف ہیں ان کی کیونکہ دیکھیں وہ اپنا منشور لے کے نکلے ہیں مخدوم صاحب کا اپنا منشور ہے محبوب صاحب جو ہیں ان کا اپنا منشور ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس حلقے میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ایک تو یہاں پہ نظریاتی ووٹ بلکل نہیں وہ بھول جائیں نظریاتی ووٹ یہاں ہے ہی نہیں سلکین دوسرا یہاں پہ شخصیت کا ووٹ ہے گدی کا ووٹ ہے مریدین کا ووٹ ہے تو یہاں مقابلہ پانٹے کا مقابلہ ہوگا بہت سخت مقابلہ ہوگا مطلب یہاں پہ جو بھی امیدوارن یہاں سے لیڈ لے کے جائے گا وہ لیڈ دو ہزار ہزار مطلب اس کے درمیان چلے گا جو یہاں پہ جو لیٹس صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے پیپلس پارٹی کا یہاں پہ کافی ووٹ پیپلس پارٹی کو یہاں ووٹ ملائے گا اور اب دیکھیں کہ نتائج تو دیکھیں عوام کیا سوچ رہی ہے عوام کیا کہتی ہے عوام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ عوام وہ یہی کہتی ہے کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی عوام بڑی ناؤمید ہے مایوس ہے عوام بہت زیادہ محرومی کا شکار ہے اس حلقے میں نے باقی کے جھنگ کے حلقے بھی دیکھیں لیکن اس حلقے میں کتنے بڑے سیاستدان اس حلقے سے بلان کرتے ہیں لیکن مایوس ہے عوام مایوس ہے عوام کہتی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح سے کیونکہ دیکھیں عوام یہ کہتی ہے کہ جس طرح سہولتیں ہمیں شہروں میں ملتی ہیں وہی سہولتیں اب ہمیں دھیاتوں میں بھی ملتی ہیں ہمیں کالیج ملے ہمیں یہاں پر میڈیکل فیسلیٹیز ملے ہمیں یہاں پہ صاف پانی پینے کا ملے ہمیں یہاں پر سب سے بڑا کیونکہ دھیاتی جو علاقے ہیں دھیاتوں میں جو مقیم افراد ہیں ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہوتا ہے نا وہ دو چیزوں کا سب سے بڑا مطالبہ ایک تو ان کو سڑکیں چاہیے ہیں پختہ سڑکیں کیونکہ ان کا کاروبار اس سے جڑا ہے انہوں نے ٹریولنگ کرنی ہے وہ سارے راستے ان کو چاہیے ہیں جو شہر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوں پختہ سڑکیں ہوں لوگوں کو آمد و رفت وہاں پہ پریشانی کا سامنا نہ ہو دوسرا یہاں کی جو عوام ہے کیونکہ یہ دھیاتی علاقے ہیں زیادہ اس حلقے میں سارے دھیاتی علاقے ہیں تو یہاں کے عوام جو ہے وہ زراد سے وابستہ ہیں تو زراد کے حوالے سے عوام چاہتی ہے کہ یہاں کے جو اس کسان ہے وہ چاہتا ہے جی کہ مجھے تو خوشحالی چاہیے مجھے تو یہاں پہ کھاٹ چاہیے مجھے یہاں پہ جو بنیادی مسائل ہیں جو ایک کسان کے ہوتے ہیں اس میں سے سب سے بڑا مسئلہ اس کو کھاٹ کا ہوتا ہے آج کر آپ نے دیکھا ہے لم لائنے لگی ہوئی تھی پیچھے دنوں کھاٹ چاہیے اور جو مجھے ایک کسان کو جو سہولت دی جا سکتی ہے وہ چاہیے تو یہاں پہ پھر تعلیم ایڈیوکیشن تعلیم کے اوپر اس حلقے میں کام ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ تاکہ تعلیم کے لیے دیکھیں ایک بات بہت کلیر بات ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے اس حلقے کی اس کو سکول تعلیم کے حوالے سے کافی پرابلمز ہیں ان کو کافی سفر تیہ کر کے جنگ شہر کا رکھ کرنا پڑتا ہے تو یہ مسائل ہیں جو بنیادی ہیلتھ فیسلٹیز دیکھیں ڈسٹرک ہسپتال جتنے بھی اس حلقے میں علاقے آتے ہیں اس سے کافی دور ہے تو ہیلتھ کی فیسلٹیز ان کی ان کے جو بنیادی مرکز ہیں وہاں پہ ملیں تاکہ ان کی جو پریشانی ہیں وہ حل ہو سکیں تو یہ صورتحال ہے انہیں ایک سو آٹھ میں جو یہاں پہ مسائل تھے یہاں کی عوام کیا سوچتی ہے کانٹے کا مقابلہ کس کس کے درمیان ہے یہ وہ ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ الیکشن دوزار چوبیس میں یہاں سے کون منتخب ہوگا الیکشن کے جو تازت سرین صورتحال ہوگی وہ آپ ہی ہمارا چینل سسکرائب کر لیں اسی چینل پہ آپ کو لائیو ملے گی پولنگ ڈے دکھائیں گے الیکشن دکھائیں گے ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آخر میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں صرف چھوٹی سی گزارش ہے ووٹ جس کو مرضی دیں جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں جس مرضی امیدوار کو ووٹ دیں لیکن کوئی انتشار کی بات نہیں کرنی کالی کلوچ نہیں کرنی ہاتھوں پائیں نہیں کرنی یہ ہمارا ملک ہمارا اپنا گھر پاکستان یہاں پہ ہم سب بھائی ہیں یا ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حق کے رائے دہی ضرور استعمال کریں مگر پورا بن رہے الیکشن ڈے پہ کسی کے مخالف نارے بازی نہیں کرنی کسی سے جھگڑا نہیں کرنا جو جو ذابطہ اخلاق ہے اس کی پاسداری کرنی ہے تو یہ میرا آپ سے جو ہے وہ آخر میں ایک میسیج تھا جو آپ ناظرین کو دینا تھا آپ سے اور یہ سب ہو سکتا ہے اگر آپ سب مل کر ایک دوسرے کوپریٹ کریں کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے آخر میں مجھے اجازتیں بہت شکریہ اللہ حافظ